اللہم صلی اللہ سیدنا محمد آوازائی یا رسول اللہ آپ نہیں ہوں دے گا کوئی نظر نہیں آیا آوازائی یا رسول اللہ پھر نظر پڑی کیونکہ ہرنی آپ کو پکار رہی تھی ہرنی گلے میں رسی اور چار پائی سے بندی ہوئی کوئی صحابی شکار کر کے لائے تھی آپ قریب ہو گئے کیا ہوا کہا آپ کا غلام مجھے شکار کر کے لائے ہے مجھے پتا ہے میرے ساتھ کیا ہونا ہے میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں آپ مجھے چھوڑ دیں میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں جس نبی نے جانوروں سے پیار کرنا سکھایا اسی کے عمد دین کے نام پہ گلے کاٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کر لیں بے گناہوں کے خون سے دھرتی لالا ہوگی فرقہ واریت کی آگ نے بہیرہ عرب کے پانی کو بھی دھکیل کے پیچھے پھینک دیا آپ سے گلہ نہیں کر رہا ہوں یہ فرقہ واریت کیاکل بینک الاسلامی نہیں بڑھکائی یہ ممبر والوں نے بڑھکائی ہے سارے ممبر والوں کا گلہ نہیں کر رہا ہوں ہر مسلک میں علماء اعتدال ہیں خطیب شولہ بیان خطیب جو انہیں آگ لگا تھے آپ نے کہا گھر تو واپس نہ آئی تو پھر کہا پھر اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جہنم تو انسانوں کے لئے ان جانور ہی تو ہے نہیں تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے جو پڑھائی چیز تھی آ وہیں بیٹھ گئے وہ دوڑ دی ہوئی گئی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی آپ بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے یہاں تاکہ آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اترتی ہوئی آ رہی تھی اور آ کر یوں سر جھکا یا رسول اللہ میں حاصل ہو گئی وہ زبا ہونے کے لئے تیار میرا تاجر سچ بولنے کے لئے تیار نہیں جھوٹ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اسلامی معیشت مٹی تے سو آوے کی آپ نے اس کو رسی سے باندھ کے کھڑا کر کے پھر وہیں بیٹھ گئے گئے نہیں دیر گزر گئی وہ صحابی ہے جو شکر کر کے لائے تھے وہ بڑے بہران ہو گئے کہ یہ آپ میرے گھر کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان آپ کیسے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا سا کام ہے آپ سے کہ کیا کہ یہ ہرنی مجھے حدیعہ کرتے کہ یا رسول اللہ آپ کے لئے تو جان بھی قربان ہے یہ آپ کیا فرمار کہ نہیں بس مجھے ہرنی چاہیے آپ کے لے لے تو آپ نے اس کی رسی کو کھولا اور کہا الحقیب اہلی کے جا بچوں کے پاس چلی جا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا تو اس ہرنی نے نا آپ کو دیکھ کر یوں سر چھوکے آپ کے سامنے شکریہ کے طور پر پھر تھوڑا سا گئی پیچھے مڑی آپ کو دیکھا اور پھر یوں سر جھوکایا پھر تھوڑا بھاگی پھر آگے گئی پھر پیچھے مڑی پھر آپ کو دیکھا اور یوں سر جھوکایا اور جب تک وہ آپ کو رسپانس دے رہی تھی آپ کھڑے تھے کھڑے تھے کھڑے تھے یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اجل ہو گئی تو آپ اپنے گھر کو واپس گئے پہلے ان تاجروں کو ہرنی جتنا سچ سکھا دو پھر اسلامی معیشت پر بھی بات کرنے جھوٹوں پہ اسلامی معیشت آئے گی اللہم صلی علا سیدنا محمد